دوستو آج کے اس پیڈیو میں ہم بات کریں گے انڈین ٹیلیویجن ایک ٹریس دیسا پرمار کے سبھی ٹیلیویجن سیریل بیپ سریج اور ان کے میوزک ویڈیو بارے میں تو اگر آپ بھی دیسا پرمار کے سبھی ٹیلیویجن سیریل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے دیسا پرمار کا جنم 11 نومبر 1994 کو نیو دلی میں ہوا تھا اور ان کے پتا کا نام اسوک پرمار ہے اور ان کے ماتا کا نام گیتا پرمار ہے اور ان کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام گورو پرمار ہے اور اگر ہم دیسا پرمار کی ایڈیوکیشن کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے اپنے سروات کی پڑھائی سدو باسوانی انٹرنیشن سکول دلی سے کی ہے اور اپنی ہائر سیکنڈری ایڈیوکیشن کے دوران انہوں نے بہت سارے ڈانس کمپیٹیشن پلیس اور پیسنزوں میں بھاگ لیا ہے اس کے علاوہ وہ دلی میں بہت سارے پرینٹ اور کمرشیل ایڈز میں بھی کام کیا ہے جب وہ دلی انورسٹی سے بزنس مارکٹنگ میں گریجویشن کر رہی تھی تب ہی ان کا سیلیکشن پیار کا درد ہے میٹھا میٹھا پیارا پیارا ٹی وی سیریل میں ہو جاتا ہے اور وہ اپنی انورسٹی ڈروپ آؤٹ کر دیتی ہیں اور اگر ہم ان کے پرسنا لائف کے بارے میں بات کریں تو سنگر راہل ویتے نے ویو بوس کے چودہ وے سیزن کے دوران تیسہ پرمار کے بھٹے پر انہیں پر پوچھ کر دیا تھا اور ان دونوں نے سولہ جولائی دوہجار اکیس کو ممبئی میں سادھی کر دی اور سادھی سے انہیں ایک بچہ بھی ہے اب ہم تیسہ پرمار کے سبھی ٹیلیویجن سیریل کے بارے میں بات کر دیتے ہیں دوہجار پرمار نے اپنی ٹیلیویجن کے ریل کی شروع دوہجار بارہ میں پیار کا دردہ میٹھا میٹھا پیارہ پیارہ ٹی بی سیریل کے ساتھ شروع کی تھی جس میں انہوں نے پنکھوڑی گپتہ کا رول پلے کیا تھا جو کہ دوہجار چودہ تک چلی تھی اس کے بعد دوہجار سترہ میں انہیں کام کرنے کا موقع ملا وہ اپنا سا ٹی بی سیریل میں جس میں انہوں نے جانوی اگروال کا رول پلے کیا تھا جو کہ دوہجار اٹھارہ تک چلی تھی اس کے بعد دوہجار اکیس میں انہیں کام کرنے کا موقع ملا بڑے اچھے لگتے ہیں کہ سیزن ٹو میں جس میں انہوں نے پریہ سود کا کردار نبھایا تھا جو کہ دوہجار تیس تک چلی تھی اس کے بعد دوہجار تیس میں بڑے اچھے لگتے ہیں کہ سیزن ٹری میں پریہ سود کا کردار نبھا رہی ہیں اس کے علاوہ دیسہ پرمار کا کچھ اور ٹیلی ویجن سیریل میں اسپیسل اپیرنس رہا ہے جسی کی دوہجر بارہ میں نظر آئی تھی ساتھ نیبانہ ساتھ یا ایک دوسرے سے کرتے ہیں پیار ہم من کی آواز پٹک گیا ایک ہجاروں میں میری بہنہ ہے اس پیار کو کیا نام دوں اس کے بعد دوہجر تیرہ میں نظر آئی تھی یہ ریستہ کیا کہلاتا ہے سرسوتی چندر دیا اور باتی ہم اس کے بعد دوہجر چودہ میں نظر آئی تھی یہ ہے محبتی انڈیا آج رو اسٹار اس کے بعد دوہجر چودہ سے دوہجر پندرہ میں نظر آئی تھی باکس کرکیڈ لگ کے سیجن ون میں اس کے بعد دوہجر پندرہ میں نظر آئی تھی بگ بوس کے سیجن نائن میں اس کے بعد دوہجر سترہ میں نظر آئی تھی کم کم بھاگئے جمائی راجہ ایسی دیوان کی دیکھی نہیں کہیں اس کے بعد دوہجر اٹھارہ میں نظر آئی تھی کنڈلی بھاگئے کلی رے اس کے بعد 2021 میں نظر آئے تھیں بگ بوس کے چودہوے سیجن میں انڈین آئیڈل کے بارہوے سیجن میں اور کون بنے گا کولنر پتی کے تیرہوے سیجن میں اور دیسہ پرمار کی اگر ہم بیپ سیریز کے بارے میں بات کریں تو 2016 میں آئی ٹونٹ واش ٹی وی بیپ سیریز میں انہوں نے کام کیا اور اگر ہم ان کے میجک ویڈیو کے بارے میں بات کریں تو 2019 میں یاد تیری 2021 میں مدھانیا اور اسی سال مدھے دی چمکان اور 2023 میں پریم کہانی میجک ویڈیو میں انہوں نے کام کیا ہے تو دیسہ پرمار کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک سے اور کمنٹ ضرور کر دینا اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر اور نوٹفکیشن کو سلیکٹ ضرور کر دینا تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ بلے آپ کو سب سے پہلے اور ایسی اور ویڈیو ہمارے چینل پر پہلے سے اپلوٹڈ ہیں تو جا کر انہیں بھی ضرور سے دیکھیں تھینکس پر واشنگ میرے ویڈیو